ہلو اسلام علیکم نمستہ سریعہ کال میں یہاں پر پہلے جتنے نیوز چینل والے آئے ہیں لونگا بہت ہی بہت شکر گزار ہوں جو میری فلم میری اکیلی کی فلم نے ہوتی میرے سیت ساتھ میں ہمارے پروڈیزر صاحب ہے ہمارے ایکٹر ہے فیروز مارڈل صاحب ہے ہم لوگ پورے جنے اس فلم میں محنت کرے ہیں یہ فلم کے لئے سب کی محنت بہت زیادہ لگی ہے اور میں پہلے تو جو اپنی عید کی خوشی کے ٹائم پہ گلف میں عرب کنڈریز میں جہاں پر بھی کل عید ہونے والی ہے ان سب لوگوں کو میرے طرف سے اور میری ٹیم کے طرف سے عید مبارک بولنا چاہتا ہوں سب لوگ الحمدللہ آپ لوگ عید اچھے سے گزرے یہی دعا کرتا ہوں اور میری فلم کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا میری فلم انشاءاللہ اید کو ریلیز ہونے والی ہے یہ فلم ایک ایسی فلم ہے میں ایک بہتی رسک لے کے یہ فلم کرا ہوں ہمارے میرے ساتھ میں پروڈیچر صاحب بھی ہے اور ہمارے ویلن صاحب بھی ہے پروڈیچر صاحب کو جب میں سٹوری مہیں لکھا ساؤں سٹوری سنایا تو انہوں نے بولے الحمدللہ میں کو تو سٹوری پسند آئی پہن اپنے ہیدر آبادی آڈینس کو پسند آتی نہیں آتی نہیں معلوم ہے پھر میں بولا ٹھیک ہے اپنے سٹوری پسند آتی نہیں آتی وہ تو تو الگ بات ہے ایک بار اپنے جو نیگیٹیو کیارکٹر سونچے تھے ہم فیروز بھائی کیلئے تو فیروز بھائی کے سامنے ایک بار ڈسکس کریں ہم لوگا فیروز بھائی کے ساتھ ہمارے سلام زندگی کے ڈائریکٹر حسین بھائی بھی تھے دونوں کے سامنے بیٹ کے سٹوری ڈسکس کریں تو الحمدللہ اللہ کو سٹوری پسند آئی اور سب لوگ بولے الحمدلہ آپ لوگ کر سکتے سٹوری ابھی تک اپنے ہیدر آبادی انڈسٹری میں صرف کومیڈی فلم بنتی ہے ابھی تک یہ فلم ایک ایسی مدر اورینٹیڈ فلم بنایا ہے ہم پرس ٹائم پر یہ ڈیزن جو ہے ہم سب کا تھا کہ ایسی فلم سبجیکٹ اورینٹیڈ بنائیں گے بلکہ الحمدللہ بنائے ہیں اور ماں کی اہمیت کیا ہے اس فلم میں بتائے ہیں جو بھی ماں کو پیار کرتے یا تھوڑا بہت نگلیٹ کرتے یا ریسنٹلی شادیاں کر لے کے بیویوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں ان سب کے لیے ایک سبجیکٹ ہے فلم میں ایک میسیج ہے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھئے اور دیکھے بعد میں آپ لوگ خود گھر سے کہیں گے میں بھی میری ماں کا لادلہ ہوں اور آپ لوگ فلم دیکھے بلتے ہیں ابھی میں کچھ زیادہ بل جگہوں ہمارے فیروز بھائی بلیں گے انشاءاللہ میں آپ کا دوست فیروز خان سب سے پہلے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو میں تہدل سے عید کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ روزہ تھے عبادت کریں جو زکاة دیئے اللہ خوبص فرمائے اور جو لوگ روزہ نہ رہ سکے جو میبانیوں مقتلع تھے اللہ ان کو صبر اور صحیح حیات دے بردگار اور یہ آج ہم عید کے موقع کے اوپر ہماری مووی ریلیز ہو جی ہے ماں کا لڑڑا جس کے ہمارے ہیرو ہمارے فروغ بھائی ہیں میں مین ہیرو میں نے ہوں گلو بھائی ہیں ہمارے گلو بھائی ہیں اور ہمارے پیڈیزر صاحب خالد صاحب بھی ہے دوستو یہ جو پچھر ہے ایک جن ڈیفرنٹ پچھر ہے اب تک جبھی بھی حیدر آباد نے موویز آئے پورے کامیڈی موویز آئے تھوڑا موویز آئے یہ جو مووی بھی ایک ہٹکے میں یہ ایک میسیج ہے یہ ماں کے اوپر مووی ہے اور اس میں کافی انٹرینمنٹ بھی ہے کامیڈی بھی ہے یہ فیملی انٹرینمنٹ مووی ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک مووی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت موجود کو ہمارے ڈیریکٹر صاحب اور پروڈیسر صاحب کا بہت شکریہ گزاروں میں بہت اچھا کریکٹر میری جو خواہش تھی بہتا کریکٹر دیا الحمدللہ یہ پچھل آپ لوگوں کو بہت پسند ہیں گی میں جتنے بھی درشک آئے انسے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جائیے عید کے بعد شرخمہ پیتی کی ایک پچھل کا مزا لیجو ماں کا لڑے کا بہت زبردست بہترین پچھل آنے والی ہے ایک دم دھماد ہیں آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے آپ لوگ جائیے جا کے ماں کا لڑا دیکھئے آپ کے نیرس ٹھیڈروں میں مووی ہے یہ اور ملٹی پلیکسوں میں بھی آ رہی ہے مووی اس کی ڈیمین ٹھےڈر رامکشنا ہے سیون ٹیم میں آپ لوگ جائیے جا کے مووی دیکھئے آپ لوگ کی سپورٹ کی صورت ہے فیرض بھائی اب تک جتنے بھی ہیدر آبادی پکچر بنے ہیں یا تو کومیڈین رہے ہیں تو فنی ٹائپ میں رہے ہیں تو کیا اس میں ایموشنل جیسی چیز بھی ہے جیسا کہ ماں کا نام آ تو جہاں پر ماں کا نام جڑ جاتا ہے ماں آ جاتی ہے تو تھوڑا ایموشنل بھی وہاں پر کیریکٹر سے دے تو کچھ ایسا بھی ہے exactly یہ پورا ماں کے اوپر بیس ہے یہ آج کل کے جو دیکھ رہے ہیں آپ آج کل جو لوگ ماں کو نگلیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ میسیج ہے یہ بہت پسند ہیں گی پبلک کو اور اس کا جو سبجیکٹ ہے ایک دم ڈیفرینٹ سبجیکٹ ہے ہمیشہ کومیڈی مویز رکھتے تھے اس میں ایک میسیج ہے اور ایک اچھی ایکشن موی ہے یہ اس میں ایموشنل بھی ہے چھوڑی بہت کومیڈی بھی ہے اور بہت کافی پسند ہیں گی اس کے اندر سٹارکارٹ بھی بچے گلو بھائی ہے فروب بھائی ہے میں ہوں اکبر بن طبر ہے حاجی کمال ہے عزیز زیزوان ہے کافی بڑے بڑے ایکٹر سے اس میں اور ہیرویں کے پیشہ آمک کی ہیروین ہے وہ بھی ہے اور ایک لیڈی ہے نا گلو بھائی نے کاویا ریڈی بھائی کی ہیرویں سے اس میں دو سانگ ہے اس میں بہت بہتر ہوگی ایک ایکشن میں آپ کا کیا رول ہے فلم میں اس میں میرا نیگٹیف رول ہے میں گلو بھائی کا بھائی ہوں گلو بھائی ہم دونوں بھائی آئے پیچر میں گلو بھائی کے سان یہ میری سیکنڈ ہوئی ہے اسے پہلے گی مہتر پر سپر ڈوپر ہٹ رہی اور اس میں ہمارے کافی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈریکٹر حسین صاحبیز بھی کافی سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کو ان کا بھی شبیارہ کرتے ہیں میں بہت بہت زبردست سپورٹ ہے الحمدلہ حسین بھائی کا یہ ہمارے آواز حسین بھائی تک جاتے تھے تو حسین بھائی اسلام علیکم آپ کا بہت سپورٹ تھا جو سٹارڈنگ سے لے کے فنش تک الحمدلہ آپ کا ہاتھ ہم لوگ کے اوپر ہے تو ہم لوگ کی برگت اور بڑھ گئی ہے اور آپ کوشن کرے تھے ایک ماں کے لیے ایموشنل بول کے مووی جو ہے ایک کامیڈی کو دھیان میں رکھتے ہوئا ماں کے اوپر بھی ایک اپن سبجیکٹ لے کے فلم بنائے ہیں اور الحمدللہ میری صرف ایک ہی خواہش تھی فلم ریلیز ہوئے بعد میں ہر کسی کے آنکھ میں سے آنسو آنا ابھی تک ہیدرابادی آڈینس بہت ہسی ہے اس کے اندر ہسی کے بھی ہسی کے بھی آنسو ہے اور ایک ایموشن بھی ہے میں صرف یہی بتانا چاہوں گا اپنی آڈینس کو جیسا ابھی بہت ہر گھر میں ہوتی رہتا گھر گھر کی کہانی ہے جیسا آپ بیو کو دیکھ کے ان کو ان کو دیکھے کر کے ماں کو جو نگلٹ کرتے میں میں ایک ہی چیز کہوں گا اپنی آڈینس سے یا سب کو توفیق دے اللہ تعالی میرے کو بھی دے ایسا نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں کہ بولوں گا میں میں صرف ایک ہی چیز بولوں گا ماں جو ہے اپنی آنکھ ہے ماں جو ہے اپنی آنکھ ہے آنکھ کو اپن کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے بی بی جو ہے اس کو چشمہ سمجھنا چشمہ کبھی بھی چینج ہو سکتا میں یہ نہیں بول رہا ہوں شادی کرتے کی چھوڑ دو بلکے میں یہ بتا رہا ہوں چشمہ کبھی بھی چینج کر سکتے آنکھ ہی چینج کر سکتے آنکھ اگر کوشش کر بھی لیے تو بڑی تو چھوٹی ہوتی میں تو کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ معلوم ہوتا ہوں اس کے اندر بس یہی کہنے ڈیفیکٹ معلوم ہوتا ہے ڈیفیکٹ معلوم ہوتا ہے تکہ ڈیفیکٹ کیونک ایسی تکہ ہوتاں ڈیفیکٹ ڈیفیٹ ڈیفیکٹ 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 ڈیفPer ڈی spring ڈیفیکٹ بہت سپورٹ تھا فیروز بھائی کا بہت جنہیں بولتے تھے فیروز بھائی سپورٹ نہیں کرتے وہ غلط بات ہے فیروز بھائی الحمدللہ سکتے بھی ٹائم پہ آتے ہیں بہت تھی بہت سپورٹ تھا فیروز بھائی کا اور اس کے اندر ہمارے گلو دادا کا ایک ایسا ڈیفرنٹ کیاریکٹر ہے گلو دادا جو ہے ایک میجر 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 آدمی ہے ہماری فیلم کے ایک بہت ہی ان کا بھی سپورٹ رہتا ہے اور گلو دادا کا جو کیاریکٹر ہے ڈیفرنٹ کیاریکٹر دیا ہے ہمارے گلو دادا ہے آپ پوشٹ دیکھیں تو آپ لوگ سمجھے آ رہا ہوں گا گلو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی چھوٹے مجھے آیا گلو بھائی یہ مرکہ جسٹر ہے یہ پیس ہٹا دیں گے تو ایک تھا ٹیگر ہے یہ نکال دیے تو پھر گلو دادا آ رہے ہو الحمدللہ دیا ہے کیاریکٹر گلو بھائی کا بہت ہی بہترین کیاریکٹر ہے اس کے اندر آپ لوگ گلو دادا کی جب بھی انٹری ہوئیں گی اور گلو دادا کو جو سانگز دیئے ہیں فلم میں اس کے اندر جو سانگز یوز کرے ہیں زیادہ تر ہمارے ڈیریکٹر رسین صاحب کا بھی بہت ہی سپورٹ تھا کہ انہوں بھی تھوڑے بہت گانے کیا ہے اپنے کو سجیسٹ کریں یہ گانہ دالا گلو بھائی کے لیے بہت اچھا رہتا ہو لے الحمدللہ مووی دیکھیں ہم لوگ پریو بہت ہی پسند آئی اور لوگوں سے ہماری خواہش ہے یہ اپیل ہے کہ ہم لوگ آپ لوگ کے لیے محنت کریں کر کے ایک مووی بنایا ہے یہ مووی کو کامیاب کرنا آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹین بہت اچھا ہے آپ لوگ کو پسند ہیں گا ایک مرتبہ آپ لوگ جائیے عید کے موقع پر جائیے جا کے پیچر دیکھئے وہ کافی پسند ہیں گا اس میں بہت اچھے کردار ہیں ایک سے ایک آرٹسٹ آئی ہیں اس میں بہت موسیقی مووی ہے ابھی آپ جیسا بتائیں گے پھر سین کے بارے میں بتاؤں گلے تھے تو جیسا میں بھی تبرگ یاد آپ دی کہ کافی ہسی آگئی ہیں تھوڑ ہسی مہتے ہیں آپ پسند کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اپیل ہیں کہ جائیے ہی جا کے ماں کا اللہ اللہ دیکھئے ایس کے دن اگلی سے آپ کے نیئر چھٹے روم ہے تو میرے فلم کا ایک ڈیلک ہے فلم کے کرایمیکس میں ایک ڈیلک رہیں گا یہ ڈیلک ہے خدر کرنا ہے اپنے ماباپ کی تو ان کے جیتے جی ہی کرو خدر کرنا ہے اپنے ماباپ کی تو ان کے جیتے جی ہی کرو کفن اڑانے کے بعد تو دشمن بھی رو پڑتے ہیں کیا بات ہے اب یہ میرے ڈیلک کے بعد نے ہمارے فیروس بے ایک زوری ڈیلک بولیں گے بلانیتم میں دھر دھر آنا کب کب آنا سب سے میرا جو ڈیلک ہے یہ سملے تو سملے نہیں تو خالی حملے یہ بھلو بے کیا بھئی ہے اپنے آخری کرا کے معاملہ اور آپ پلیز آپ لوگ سہیے مہاکہ لالہ لے کے بس واس مہاکہ لالہ مہاکہ لالہ مہاکہ لالہ